بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر دوستو اسلام علیکم لائکرٹوٹ سٹیشن ٹویلی زوری تری کے ایک نئے لیسن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم سیکھیں گے کہ ہم لائکرٹوٹ سٹیشن میں کس طرح اپنا ڈیٹا امپورٹ کر سکتے ہیں یہ ایک بلڈنگ کا فانڈیشن پلان ہے جس کے تمام ایکسس کے کوارڈینیٹ میں نے آٹو کیٹ سے پیٹی لیسٹ کمانڈ کو یوز کرتے ہوئے ٹیکسٹ فائل ایکسپورٹ کی ہے پھر اس ٹیکسٹ فائل کو سی ایس وی میں کنورٹ کیا ہے آٹو کیٹ سے کس طرح ٹیکسٹ اور سی ایس وی فائل بنائی جاتی ہے آپ میری یہ ویڈیو دیکھ کر رانمائی حاصل کر سکتے ہیں چلتے ہیں آٹو کیٹ کی وینڈو کی طرف یہ میری بلڈنگ کا فانڈیشن پلان ہے جس پہ آپ دیکھ رہے ہیں پی وان پی ٹو سیریز کے ساتھ میں نے اپنے تمام ایکسز کے کوارڈینیٹ جو ٹیکسٹ فائل میں ایکسپورٹ کیے ہیں میں نے اپنی اس ٹیکسٹ فائل کو سی ایس وی پار میٹ میں سیب کیا ہوا ہے تو ایکسل کو اوپر کرتے ہوئے میں اپنے ان ٹوانٹی تری پوائنٹ کا ڈیٹا آپ کو شو کر دیتا ہوں اور اب میں انہی ٹوانٹی تری پوائنٹ کو یعنی اسی سی ایس وی فائل کو اپنی ٹوٹسٹیشن کے اندر امپورٹ کروں گا تو میں نے اپنے سب سے پہلے سی ایس وی فائل کو کاپی کرنے کے بعد اپنے میمری کارڈ کے ڈیٹا فولڈر میں جا کر پیسٹ کر دیا ہے میمری کارڈ کے اندر ڈیٹا پیسٹ کرنے کے بعد اب میں اپنے کارڈ ریڈر کو کمپیوٹر سے ڈسکونیکٹ کر رہا ہوں اور اس کے بعد اپنے میمری کارڈ کو نکال کر اپنی ٹوٹسٹیشن کے اندر انسائٹ کر رہا ہوں تو اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹوٹسٹیشن کے ڈسپلے کی طرف سب سے پہلے ہم نے کرزرکی کو استعمال کرتے ہوئے مینجمنٹ کے فولڈر میں جا کر اپنی ایک نیو جاب کریئٹ کر لینی ہے میں اپنی اس جاب کا نام لے آؤٹ انٹر کر رہا ہوں اگر آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق نیو جاب کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ورنہ آپ اپنی اگزسٹنگ جاب میں بھی اپنے ڈیٹا کو پیسٹ کر سکتے ہیں میں اپنی نیو جاب کریئٹ کرنے کے بعد اسی جاب کو کانٹینیو کر رہا ہوں ابھی پہلحال اس جاب کے اندر میرا کوئی ڈیٹا نہیں ہے تو میں اپنے ڈیٹا کو امپورٹ کرنے کے لئے جاؤں گا کنورٹ فولڈر میں کنورٹ فولڈر کو اوپن کریں گے تو سیکنڈ آپشن ہمارے پاس آتا ہے امپورٹ ڈیٹا ٹو جاب اب ہم فائل کو سلیکٹ کریں گے تو فائل سلیکٹ کرنے کے لئے ہم انٹر کی پریس کریں گے تو ہمارے پاس میموری کارڈ کے اندر موجود تمام فائلز کی لسٹ اوپن ہو جائے گی یہاں سے ہم اپنی ایکسٹ کوارڈینیٹ والی فائل کو سلیکٹ کرتے ہیں جو ہم نے کمپیوٹر سے کاپی کر کے میموری کارڈ میں ڈالی تھی اب ہم نیکسٹ اپنی جاب جس میں ہم نے ڈیٹا کو پیسٹ کرنا ہے اس کو سلیکٹ کریں گے تو میں اپنی جاب لے اوٹ کو سلیکٹ کروں گا اور اس کے بعد کانٹینیو کے لئے ایپ ون کی پریس کروں گے تو میرا ڈیٹا جاب میں امپورٹ ہو جائے گا ڈیٹا امپورٹ ہونے کے بعد ہمیں ایک میسج ریسیو ہوتا ہے جس کو آپ ایزیلی ریڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا سکسیسولی امپورٹ ہو چکا ہے اب ہم اپنے تمام امپورٹ ہونے والے پوائنٹس کو چیک کر لیتے ہیں نجاب کو سلیکٹ کرتے ہوئے ڈیٹا کے لئے ایپ ون کی پریس کریں گے تو تمام ہمارے پوائنٹس کی لسٹ ہمیں شو ہو جائے گی تو یہ دیکھیں میرے تمام ٹونٹی تری پوائنٹس امپورٹ ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جاب ٹو جاب ہم اپنے پوائنٹس کو کس طرح کاپی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے چلتے ہیں دوبارہ سے کانورٹ کے فولڈر میں تھرڈ آپشن کو سلیکٹ کریں گے کاپی پوائنٹس بیٹوین جابز کانٹینیو کے لئے ایپ ون کی پریس کریں گے سب سے پہلے اپنی اس جاب کو سلیکٹ کریں گے جس سے ہم نے ڈیٹا ایکسپورٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس جاب کو سلیکٹ کریں گے جس جاب کے اندر ہم نے ڈیٹا امپورٹ کرنا ہے میرے پاس ایک بینچ مارک کی جاب بنی ہوئی ہے نیو بینچ مارک اس کے اندر آپ کو ڈیٹا دکھا دیتا ہوں میرے پاس تین بینچ مارک کا ڈیٹا ہے میں اپنے ان تین بینچ مارک کے ڈیٹا کو اپنی لے آؤٹ جاب میں کاپی کر لوں گا یہ دیکھیں اب ایوے نے لی اوٹ جاب سلیکٹ کی ہوئی ہے نیکسٹ کانٹینیو کے لیے ایف آن کی بٹن پرس کروں گا تو میرے تینوں بینچ مارک کا ڈیٹا میری لی اوٹ جاب میں امپورٹ ہو جائے گا جو پوائنٹس میں نے کاپی کیے ہیں ان کو بھی چیک کر لیتے ہیں اپنی لی اوٹ جاب کو سلیکٹ کرنے کے بعد اس کا ڈیٹا دیکھ لیتے ہیں تو لاسٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے تینوں بینچ مارک امپورٹ ہو چکے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیک آن ضرور پریس کریں شکریہ